ملک میں پیٹرولیوم مصنوعات میں 15 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان زرائع کا کہنا ہے کہ 29 ستمبر تک امپورٹرڈ فیول کی قیمت کے مطابق یا کم اکتوبر سے کام قیمتیں لاغو ہوں گی پیٹرولیوم انڈسٹری زرائع نے بتایا کہ پیٹرولیوم ڈویلٹمنٹ لیوی میں اضافہ نہ ہوا تو کمی یقینی ہے نیک کا مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی کی مقالفت نہ کرنے کا فیصلہ لاہور کی عدالت عثمان مسلم لیگ نواز کی مرکزی ناج صدر مریم صفتر کے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے درقات پر سماعت تین اکتوبر تک ملتوی کر دی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی بینچ کے دیگر جوجس میں جسٹس علی باکر نجفی اور جسٹس تارک سلیم شیخ شامل ہیں مریم نواز کے وکیل انجد پرویز مقررہ وقت پر بینچ کے روبرو پیش نہ ہوئے جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقالت کر رہی ہیں کہ فل بینچ چھوڑ کر دوسرے بینچ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں بہت افسوس کی بات ہے ریپورٹ کے مطابق نیب کی جانب سے اڈیشنل اٹانونی جنرل ملک چاوے دوان پیش ہوئے اور عدالت میں دو صفات پر مشتمل جواب جمع کروایا نیب کی جانب سے جمع کروایا جواب میں نیب کا مریم نواز کے پاسپورٹ واپسے کے درخواست کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کیا نیب جواب نے کہا گیا کہ مریم نواز کا پاسپورٹ نیب کو درکار نہیں مریم نواز نے پاسپورٹ واپس لینے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے ہائی کورٹ نے مریم نواز کو زمانہ دیتے ہوئے پاسپورٹ ریجسٹر آر آفس میں جمع کروانے کا حکم دیا تھا خفیہ ادارے وزیراسم کی آڈیو لیکس پر نتیجے پر پہنچ گئے وفاقی وزیرا داخلہ رانا ساناولا نے انکشاف کیا کہ آئی ایس آئی اور آئی بی وزیراسم کی آڈیو لیکس سے متعلق اسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں رانا ساناولا نے کہا کہ اگر وزیراسم ہاؤس میں کوئی آلہ لگایا گیا ہے تو پھر یہ سیریس بات ہوگی کہا کہ عمران خان اسلام آباد آئے اس کا بندوبست کر لیا اس جگہ میں بند کر کے اسے جک میں بند کر کے اوپر سے ڈھکن بند کر دیں گے ریڈ زون کے تین مقامات کے علاوہ عمران خان اسلام آباد میں جہاں چاہے جلسہ کر سکتا ہے رانا ساناولا نے مریم نواز کی مبینہ آڈیو لیک میں عمران خان کو سزا سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ تو وہ دس مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو اگلا لات لار نہ بنایا گیا تو توشہ خانہ کیس میں اسے سزا ہوگی وزیراعظم ہاؤس کا ڈیٹا کیسے لیک ہوا جے آئی ٹی تشکیل آلہ سطح پر تحقیقات شروع ذرائع کے مطابق وزیراعظم ہاؤس کا ڈیٹا ہیک ہونے کے معاملے کی آلہ سطح پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا جبکہ جے آئی ٹی میں حساس اداروں کا ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی اس بات کی تحقیقات کرے گی کیسے آئی ٹی ڈیٹا ہیک کیا گیا جے آئی ٹی کو اکتیار ہوگا وہ وزیراعظم ہاؤس کے عملے کو شامل تفتیش کرے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں ڈیوائسز لگائی گئی یا موبائل ریکارڈنگ ہوئی تحقیقات ہوں گی تحقیقاتی ٹیم جائزہ لے گی کہ واقعے کے وقت کون کون آفیسر وزیراعظم ہاؤس میں موجود تھا وزیراعظم سیکیٹریٹ میں معمور سپیشل برانچ کے حلقاروں سے بھی تحقیقات ہوں گی امریکہ کا پاکستان کے لئے مزید ایک کروڑ ڈالر امداد کا اعلان وزیراعظم خارجہ بلاول بھوتو زرداری کے ہمراہ وزیراعظم مملکت برائے خارجہ امور ہینا روبانی خور نے بھی امریکی وزیراعظم خارجہ اٹونی بلکنگ سے ملاقات کی ملاقات میں انٹونی بلکنگ کی طرف سے سلاف کی تباہ کاریوں پر افسوس اور دکھا اصحار کیا گیا جبکہ انہوں نے امریکہ کی طرف سے ہر ممکن تاون کی یقین نہاں نہیں کروائی دوسری جانے وزیراعظم خارجہ بلاول بھوتو نے سلاف زدکان کی مدد پر امریکہ کا شکریہ دا کیا انہوں نے انٹونی بلکنگ کے ورالد کی وفات پر اصحار افسوس بھی کیا سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر بعد ازاں امریکی محکمہ خارجہ میں تقریب ہوئی جس میں وزیراعظم خارجہ بلاول بھوتو اور امریکی وزیراعظم خارجہ انٹونی بلکنن نے خطاب کیا امریکی وزیراعظم خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے لئے انتہائی مشکل لمحہ ہے سلاف کے چیلنج سے فوری نانمتنے تو طویل البنیاد اثرات ہوں گے چمن فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈیفتی کے نائب صدر حاجی جمال الدین اچکسی نے چمن شہر کے ممتاز ساجروں حاجی غوث اللہ اور حاجی رحمت اللہ پہلوان اینڈ برادرز کے مسلم ٹریڈنگ کامپنی واقعہ رام چند بازار میں نئے دفتر کا ریبن کارٹ کا رفتہ کر دیا اس موقع پر چمن چیمبر کے رہنماؤں حاجی شفیق کاکر قبائلی رہنماؤں حاجی اکپر خان اچکسی ملک عبدالخالق اچکسی حاجی عبدالمنافعہ حاجی عبدالباری آدم خان قبائلی جلگے کے حاجی نعمت اللہ اور حاجی محمود جی یو آئی چمن کے جنرل سیکیٹری حاجی امان اللہ قبائلی رہنماؤں اور ملک محب اللہ سمیت دیگر مذہبی سماجی رہنماؤں نے شرکت کی حاجی رحمت اللہ پہلوان کی جانب سے مہمانوں کی احساس میں پرتقل لفظہرانے کا احتمان کیا گیا عجی بلکل چمن پرنیڈیشن اب پاکستان چمبر اپ کامرز انڈسٹری کے نائف صدر آجی جمالدین اچکزئی نے چمن شیر کے منتاز تاجرز آجی غوصلہ اور آجی رحمت اللہ فالوان اینڈ برادرز کی موسلم ٹیڈرنگ کمپنی واقعہ رامچن روڈ میں نیا دفتر کا ریبن کارٹ کر افتتا کر دیا ہے اس موقع پر چمن چمبر اپ کامرز کے رینماوں آجی شپیک خان کاکر قبائل رینما آجی اکبر خان اچکزئی ملک عدر خالق اچکزئی عدر منام دورانی آجی نافی جان آجی عدر باری عدرگزئی آدم خان پشتان قبائل جلگے کے آجی رحمت اللہ اور آجی محمود جمعیت علماء اسلام چمن کے جرنل سیکیٹری آجی امان اللہ قبائل رینما اور ملک امیب اللہ سمیت مذہبی اور سماجی رینماوں نے شرکت کی آجی رحمت اللہ فالوان کی جانب سے مہمانوں کے عزاز میں کانے کا اعتماد بھی کیا گیا ہے جی اور ادھر بہاری میں پنجاب رورل ہیلس سینٹر ایمپلائز اسوسییشن نے حکومت پنجاب کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی مظاہرہ بہاری پریس کلپ کے باہر کیا گیا مزید جانتے ہیں آغا نیوز کے نمائندے محمد شامون نزید سے جی بالکل بہاری میں پنجاب رورل ہیلس سینٹر ایمپلائز اسوسییشن نے حکومت پنجاب کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی مظاہرہ بہاری پریس کلپ کے باہر کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے زیلی چیئرمن انور شاہد نے کہا کہ اٹھارہ سال سے ہیلس دپارٹمنٹ پی ایچ ایف ایم سی میں کام کرنے والے ملازمین سے سوٹویلی ماں جیسا سلوک کی فوری بند کیا جائے اگر ہمارے مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو دس اکٹوبر کو پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے زیلی صدر برہ خواتین عبدہ پروین نے کہا کہ حکومت پنجاب نے اگر ہمارے مطالبہ تسلیم نہ کیا تو ہم اپنے بچوں کے ہمراہ دھرنے سے دھرنے میں برپور شرکت کریں گے اس موقع پر محمد حرون محمد طاہر و دیگر مکررین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نوٹس لیں اور منظور شدہ سیٹوں پر ملازمین کو مستقل کیا جائے ورنہ ہم مجبوراً احتجاج کریں گے احتجاج کے پہلے مرلے میں یکم افتوبر سے ہر قسم کی رپورٹنگ احتجاج جنب بند کر دی جائے گی احتجاجی مظہرے میں شرکاں نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی جی موسیقی